اچھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویبیسائیڈ کا کوڈ یا کسی کی بھی ویبیسائیڈ ہو اس کا کوڈ آپ کس طرح ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں گٹھپ سے اور اس کو ایڈیٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ سمپل ہی گوگل پہ جائیں گے میں آپ کو اپنی پروفائل کھول کے دکھاتا ہوں آپ جائیں گے گٹھپ ڈاؤٹ کوم سلیش اومیل سولنگی پہ اور انٹر کریں گے تو یہ میرے پروفائل کھل گئی ہے یہ ریپوزیٹریز میں ہے آپ دیکھیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی جتنے بھی ویبیسائیڈ ہوں گی جتنے بھی پروجیکٹ ہوں گے وہ یہاں نظر آ رہے ہوں گے تو میرا ایک پروجیکٹ ہے آرٹس ویڈے کے نام سے تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ سمپلی جائیں گے کوڈ پر کوڈ جو نظر کلک کریں گے وہ ڈاؤنلوڈ زیپ کریں گے ڈاؤنلوڈ زیپ کریں گے تو آپ کا جو پروجیکٹ کا کوڈ ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں کہ کب ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں چلتے ہیں جب تک ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے کوئی سوم لگا لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد کچھ اس طرح نظر آ رہا ہوگا تو اب اس پر رائٹ کلک کریں گے اور اس کو کریں گے ایکسٹریکٹ آل ٹھیک ہے ایکسٹریکٹ کر دیں گے تو یہ ایک فولڈر کی شکل میں آ جائے گا اگر آپ کے پاس اولیڈی فولڈر کی فرم میں آ رہا ہے تو آپ اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس فولڈر کو بی ایس کوڈ میں اوپن کریں گے تو سب سے پہلے بی ایس کوڈ اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وی ایس کوڈ اوپن ہو چکا ہے آپ یہاں جائیں گے فائل میں اوپن فولڈر اب آپ کا جو فولڈر ہے اس کو کلک کر کے سیلک فولڈر پہ کلک کریں گے تو آپ کا فولڈر یہاں اوپن ہو جائے گا سمپلی آپ نے جانا ہے آپ کچھ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں سمپلی اس کی جو ٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کو ایڈیٹ کر کے بتاؤں گا اینڈیس ڈوٹ ایسٹرین میں جے اچھا میں اس کو براؤزر میں کھول لیتا ہوں ساتھ اب اس کو انڈیس ڈیفار کو براؤزر میں کھول لیں کہ وہ کسہ نظر آ رہے تو آپ کچھ بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں ڈیزائن وغیرہ کلر وغیرہ لیکن میں جو ٹیکس وغیرہ اس میں جو لکھے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ چینج کرے بتاتا ہوں جتنا بھی ٹیکسٹرینہ یہ آپ چینج کر سکتے ہیں جت سے یہ ہو گیا یہ سارا ٹیکسٹرین ہے تو یہ ٹیکسٹرین ہے یہاں پر کہاں ہوگا یہاں پہائیں گی جو وائٹ وائٹ میں جتنا بھی لکھا واہ ہوگا یہ سارا آپ کا ٹیکسٹرین ہے ٹیک ہے تو میں آپ کو یہ کر کے بتا رہا ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہائنڈ میڈیٹ جوولیری ہے اس کو میں چینج کروں تو میں یہاں تھا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہائنڈ میڈیٹ جوولیری کہاں لکھا Public تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں ہائینڈ میں ایڈٹ کی جگہ لکھ دیتا ہوں گولڈ جیولیری ٹھیک ہے اس کو لکھ کے میں یہاں آیا ہے اور ریفرش کروں گا تو یہ گولڈ جیولیری ہو گیا اچھا فائل میں جا کر اپنے جو اوٹو سیف کا بٹن اس کو زمان رکھتے ورنہ آپ کو بہت بار کنٹرول اس کر کے سیف کرنا پڑے گا تو سمپلی اس طرح ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ جو پیرا گراف ہے اس کو میں چینج کروں اس کی جگہ میں اپنا پیرا گراف لکھ رہا ہوں تو یہ وائٹ پیٹ جتنا بھی آپ اس کو اٹھا دیں گے میں تھوڑا سی اٹھا کر دکھاتا ہوں یہ ہے درس تک جب وہ اس پیرا گراف شروع ہوگا بھی آلویس سے دیکھ رہے ٹھیک ہے تو میں اس کو واپس جیسا تھا ویسا کر دیتا ہوں کنٹرول زیب کر کے یہ ٹھیک ہے تو جیسا تھا ویسا ہی ہوگیا تو اب اس طرح آپ نے کسی بھی پروژیک کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے اور ایڈیٹ کرنا چاہے تو اس طرح جو وائٹ وائٹ پا وہ جتنا بھی نظر آ رہے یہ سارا آپ پر ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ آپ کے اپس ایڈ پر شو ہو رہا ہے تو یہاں ہی تک دی آج کے مارے ویڈیو ملتے ہیں اگل ویڈیو میں جب تک کے لیے لابس کسی بھی często کسی بھی بھی؟ تو بیر خاک промددددددددددددددددд